دوستو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سی پی آر اور ای ڈی کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سی پی آر کہا جاتا ہے کارڈیو پلمانیری ریسسیٹیشن اس کی ضرورت وہاں پر دیئے جہاں پہ ہرٹ بلاک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دل بند ہو جائے یا فیپڑے کام کرنا چھوڑ دیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ نے سی پی آر شروع کر دینی ہے اب سی پی آر کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ آئیں پہلی پکچر پہ سب سے پہلی والی پکچر پہ ٹھیک ہے چیک فار دھ کانشیسنیس آپ دیکھیں کہ جو گرا پڑا ہے بندہ ٹھیک ہے اس کو دیکھیں کہ وہ کانشیس ہے ہوش میں ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ہوش میں نہیں ہے کیسے آپ چیک کریں گے اس کی کندوں پہ ہاتھ لگا گے آپ اس کو چیک کریں گے ٹھیک ہے اگر وہ ہوش میں نہیں ہے وہ اس کی دل کی دھڑکن نہیں چل رہی ہے اور اس کی جو سانس ہے وہ نہیں چل رہی ہے آپ دیکھ رہے تو اگدم سے کال کریں ٹھیک ہے ایدی سینٹر کو امن فاؤنڈیشن کو یا جہے کسی بھی ایمبولنس سرویس کو اور وہ وہاں پہ پہ پہنچ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جہے آپ نے کیا کرنا ہے دوسرا جو اسٹیپ ہے چیک فار بریدنگ اینڈ اوپن دے ایئر وے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چک کر لیا ریسپانس اس کے بعد جو ہے آپ نے بریدنگ وہاں پہ چک کر لیا ہے کہ اس کی سانس چل رہی ہے یا نہیں اور اس کی جو ہے سانس کی جو نلی ہے اگر بلاک کی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے کھولنا ہے ایسے اگلی نہیں ڈالنی اگر جو ہے اگلی ڈالیں گے تو کوئی بھی چیز اندر ہوگی تو وہ اور اندر چلی جائے گی ٹھیک ہے تو اس میں کیا کرنا ہے دیکھنا ہے look listen and feel for breathing no longer than 10 seconds ٹھیک ہے 10 seconds سے زیادہ جو ہے اس کو سانس کو نہیں دیکھنا ہے آپ نے جو ہے اوپر سے ہی اس کو دیکھ کے معلومات کرنی ہے اور دیکھیں اس کی جو چن ہے وہ کیسے جو بیسٹینڈر ہے جو میڈک ہے وہ کیسے اوپر کر رہی ہے کہ سانس جو ہے اس کی صحیح سے روانی سے چلے اب دوسری بات تیسرا جو اٹیمٹ ہے وہ ہے اگر نہیں ہے تو آپ جہے کیا کریں گے سی پی آر شروع کر دیں گے اب سی پی آر کیا ہے کہ سینے کو دبانا ٹھیک ہے دو نپلز جو ہیں نپلز کے بیچ میں جو ہڈی ہے اس کے اوپر جہے دو ہاتھ رکھ کے آپ جہے سینے کو دبائیں گے کتنی بار دبائیں گے وہ بھی آگے آپ کو بتاتے ہیں اچھا اف نو اور ایبنا بریدنگ بگن سی پی آر الٹرنیٹ بیٹوین تھرٹی چیسٹ کمپریشن اینڈ ٹو ریسکی بریڈز اب تیس بار اس کو دبائیں گے اور اس کے بعد دو بار آپ اس کو سانس دیں گے موں کے ذریعے ٹھیک ہے ناک بند کر لیا اس کا موں کھول لیا آپ نے اس کو سانس دینی ہے اس سے ذریعے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد چوتھا اسٹے پہ اب اے ڈی کی بات آئے گی جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ اے ڈی جو ہے وہ ہے آٹومیٹل ایکسٹرنل ڈیفیبلیٹر ڈیفیبلیٹر کیا ہے کیا کرتا ہے کہ ہرڈ کو بند کر دیتا ہے ٹھیک ہے ہرڈ کو بند کر دیگا تو کیا ہوگا وہ جو جرکنگ کر رہی تھی ہرڈ پہلے وہ چل رہی تھی لیکن وہ اپنا جو بلڈ ہے وہ سپلائے نہیں کر رہی تھی وائٹل آرگنز کو برین کو دوسرے لیور کو کیڈنی کو ٹھیک ہے ٹیشوز کو ان کو جو ہے وہ اپنا خون جو ہے وہ سپلائے نہیں کر رہی تھی تو اسی وجہ سے ہمیں جو ہے ہٹ کو بند کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم اس کو دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں کر سکیں کمپریشن کر کے اب ٹرن آن دی اے ڈی اے ڈی مشین آگئی میڈک آگیا یا آپ اب تو جو ہے ہاسپیٹلز کے علاوہ جو ہے آپ کسی سینٹر میں دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے جو ہے یا بڑے بڑے جو ہے مال ہیں وہاں پہ بھی اے ڈی کی موجودگی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اے ڈی کو آپ آن کریں گے اور اٹیج کریں گے اس کے پیٹس اس کے دو پیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک رائٹ سائیڈ پہ لگانا ہے نپل کے نیچے ایک رائٹ سائیڈ پہ لگانا ہے جو وہ نپل کے اوپر اور لیٹ سائیڈ پہ لگانا ہے وہ نپل کے نیچے لگانا ہے ٹھیک ہے بگل کے ساتھ تو وہاں پہ دو آپ نے پیٹس لگا دیئے اپلائے دی پیٹس ٹھیک ہے اٹیج دہ پیٹس دیورنگ سی پی آر اور فالو دے اے ڈی انسٹرکشن اب وہ جو اے ڈی ہے مشین ہے وہ انسٹرکشن دیتا جائے گا آپ کو بتاتا جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے میں آن ہو گیا ہوں ابھی میں شاک دینے جا رہا ہوں یہ ساری چیزیں وہ خود ہی بتاتا رہے گا ابھی آتے ہیں دو نارٹ ٹچ دا پرسن دیورنگ اینالائیس اب جب اینالائیس کر رہا ہے اے ڈی کہ میں اینالائیس کر رہا ہوں ریدم مطلب کہ دیکھ رہا ہوں کہ دل کی جو دھڑکن ہے بس کر دو ٹھیک ہے آ گئی ہے دل کی دھڑکن ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے دو نارٹ ٹچ دا پرسن ڈیورنگ اینالائیس الٹرنیٹ بیٹوین ایچ ادھر ڈیورنگ دی اینالائیس ایوری ٹو منٹس اب دو دو منٹ میں جو ہے آپ نے جو ہے اینالائیس کرنا ہے نو شاک ایڈوائز اگر نو شاک ایڈوائز ہے تو کنٹینو کریں ٹھیک ہے سی پی آر کنٹینو کنٹینو ویڈ سی پی آر انٹل یو نوٹس آویر سائنس آف لائف مطلق کہ دل شروع ہو گئی ہے بھائی تب تک جو ہے آپ نے دل کو دباتے رہنا ہے ٹھیک ہے تیس بار اور کتنا دبانا ہے ایک سو سے ایک سو بیس بار ایک منٹ میں دو سی پی آر آن ہارڈ سرفیس اب اگر آپ بیڑ پہ کوئی مریض پڑا ہوا ہے یا کوئی بندہ لیٹا ہوا ہے تو وہاں پہ اگر آپ سی پی آر کریں گے تو وہاں اس کا فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ جب دبائیں گے چیسٹ کو سینے کو دبائیں گے تو وہ مریض اور وہ گتے کی وجہ سے وہ نیچے جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو نیچے رکھنا ہے ہارڈ سرفیس پہ سخت کوئی ایسی چیز ہو جہاں پہ رکھنا ہے وہاں پہ اس کی جو پیٹ ہے وہ پڑی رہے وہ سیدھی پڑی رہے اور آپ جہے اس کے دل کو دباتے چاہیں دوسرے پیار آنہ ہارڈ سرفیس پریس تا شاک بٹن وین ایڈ وائز اگر جو ہے وہ کہہ رہا ہے ایڈی مشین کے ابھی جو ہے شاک بٹن دبائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ہٹ جانا ہے ادھر سے کیونکہ جو شاک لگ رہا ہے جو ہٹ بند کر رہا ہے وہی شاک آپ کو بھی لگ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا tell everyone to stand clear and then press the شاک پٹن after each analysis continue with CPR without disruption for two minutes whether you had to give a shock or not ٹھیک ہے ہر انالیسس کے بات جو ہے دو منٹ کے بات پھر سے دیکھنا ہے آپ نے کہ